لینجی پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان ہونے والی چار ٹی ٹونٹی مقابلوں کی سیریز کھیلنے کے لیے انگلنڈ کے سبی کھلاری جو ہے وہ آئی پیل کو چھوڑ کر اپنے دیش میں واپس چلے گئے ہیں کیونکہ پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ جو ہے وہ بائیس تاریخ کو کھیلا جائے گا اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھارت کے اندر سے بہت زیادہ میڈیا کے اوپر جائے وہ انگلنڈ کے کھلاریوں کے ا وہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ انگلنڈ کے ہلاری صرف آئی پیل کھیلنے نہیں آتے یہ پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں ان کے اوپر آئی پیل کے دروازے بند کر دینے چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے دیکھیں میرے بھائی دنیا میں صرف ایک ہی لیگ نہیں ہے بھائی جو سچ بات ہے وہ سچ ہے دنیا میں اگر دیکھا جائے تو صرف ایک لیگ نہیں کھیلی جاتی دنیا میں بہت ساری لیگ کھیلی جاتی ہے جن میں پی ایسل بھی ہے بگ بیش لیگ بھی ہے سری لنک بنگلہ دیش کی لیگ بھی ہے اگر آپ انگلنڈ کے کھلاریوں کے اوپر آئی پیل کے دروازے بند کر دیں گے تو کیا انگلنڈ کے کھلاری کوئی دوسری لیگ نہیں کھیلیں گے مجھے بتا دیں کہ پاکستان کے کھلاریوں کے اوپر ہم نے آئی پیل کے دروازے بند کی ہوئے ہیں ہم نے ان کے اوپر پبندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ ہماری آئی پیل کو نہیں کھیل سکتے تو کیا پاکستان کے کھلاری پیسہ نہیں کم آ رہے ہیں کیا پاکستان کے کھلاری ودیشی لیگ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا پردشن نہیں دکھا رہے بھئیہ ایسے نہیں ہوتا دیکھیں یہ نیوزی لینڈ نہیں ہے کہ اپنے دیش کے لیے جو ہے وہ نہیں کھیلے گی لیکن پیسے کی خاطر وہ آئی پیل کھیلے گی یہ انگلینڈ ہے بھئیہ انگلینڈ انگلینڈ کو آپ کبھی نہیں روک پائیں گے ٹھیک ہے انگلینڈ کے سب ہی کھلاری یہ نہیں ہے جو پاکستان جن کا نام پاکستان کے اگنسٹ آیا ہے نا کہ بھئیہ آپ نے پاکستان کے اگنسٹ چار ٹی ٹونٹی مق کابلے کھیلے وہ سب ہی کھلاری جو ہے وہ آئی پیل کو خیر بات کہہ کر اپنے دیش میں واپس لوٹ چکے ہیں اور کل میں میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بین بازی دیکھ رہا تھا سنیل گواسکر صاحب بھئیہ آپ تو لیجنڈ کرکٹر رہے ہیں آپ کے اوپر تو یہ باتیں کرنا بنتی ہی نہیں ہے سنیل گواسکر کا بولنا ہے کہ بھئیہ آئی پیل میں ان کو نہیں کھیلانا چاہیے ان کے اوپر جو ہے وہ سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے چلیں ششاند مہتہ جیس ان کو بھئیہ کرکٹ کا کچھ بھی نہیں پتا وہ تو خیر بھونکتے ہی رہتے ہیں خیر ان کی تو کیا بات کرنی لیکن سنیل گواسکر صاحب آپ تو لیجنڈ کرکٹر رہے ہیں آپ تو سمجھتے ہیں کرکٹ کو تو بھئیہ آپ کو تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی نا دیکھیں ان کی پاکستان کے آگے جو ہے وہ ٹی ٹوانٹی سیریز ہے کیونکہ ورلڈ کب میں ابھی بیس دن سے بھی کم کا سوئے باقی بچا ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ اپنے دیش کی کرکٹ کو چھو� کر ہم ودیشی لیگز کے اندر پردشن کریں کھیلیں اور وہاں پر انجنی نہ ہو جائے یہ بھی تو ڈر ہوتا ہے نا صرف پیسہ ہی دنیا میں ہر چیز نہیں ہوتی بھئیہ اپنے دیش کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چلے مان لیتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے کھلاریوں کو ہم دھمکا لیتے ہیں جی ہم آپ کو آئی پیل نہیں کھیلے دیں گے یہ کیونکہ وہاں پر بھئیہ اتنی زیادہ کرکٹ وہاں پر بینٹ جو ہیں وہ لائک نہیں کرتے ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اگیس نیوزی لینڈ کی سی ٹیم اے ٹیم بھی نہیں تھی بی ٹیم بھی نہیں تھی سی ٹیم جو ہے وہ کھیل رہی تھی اور سب ہی سینئر کھلاری جو ہیں وہ نیوزی لینڈ کے آئی پیل کے اندر جو ہے اپنا پردشن دکھا رہے تھے آئی پیل کھیلے تھا علاقے باہر بیٹھ کر وہ پانی پہلا رہے تھے لیکن اپنے دیش کے لیے نہیں کھیل رہے تھے تو بھئیہ انہوں نے پھر جیت بھی کیا ل آئی سی سی میں مجھے بتا دے ٹھیک ہے نا لیکن انگلنڈ کو آپ نہیں روک سکتے ٹھیک ہے نا آپ چاہیں تو ان کے اوپر پبندیاں لگا دیں یہ کریں وہ کریں لیکن انگلنڈ نہیں رکنے والا ابھی پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان چار ٹی ٹونٹی مقابلوں کی سیریز شروع ہونے والی ہے پہلا مقابلہ جو ہے وہ بائیس تاریخ کو کھیلا جائے گا دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ جو ہے وہ پچیس تاریخ کو کھیلا جائے گا تیسرا ٹی ٹونٹی م مقابلہ جو ہے وہ تیس کو کھیلا جائے گا تیس مئی کو کھیلا جائے گا اور پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کے اندر اپنا پہلا مقابلہ چھے جون کو کھیلے گی یو ایس سے کے ساتھ اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وام اپ میچ میں انگلنڈ اور پاکستان کو میچز نہیں ملے کیونکہ پاکستان اور انگلنڈ کے پاس آرڈی ایک بائی لیٹر سیریز ہے ان کی پریکٹس کرنے کے لیے اس لیے انگلنڈ اور پاکستان کو وام اپ میچ نہیں دیا گیا باقی سب ہی ٹی ٹیموں کو جو ہے وہ دو دو وام اپ میچ دیا گیا ہے لیکن بھارتی ہے ٹیم ایک ہی وام اپ میچ کھیلے گی کیونکہ زیادہ ٹریول نہیں کر پائی گی ابھی آئی پیل کی تھکن ہوگیا آپ دیکھ لیں ابھی ہماری آئی پیل ختم نہیں ہوئی ورلڈ کپ میں آپ دیکھ لیں کہ بیس دن سے بھی پندرہ دن کا سمیں باقی بچا ہے ٹھیک ہے نا پندرہ دن کا سمیں باقی بچ ہوئے لیکن ہماری آئی پیل جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور جب ہماری ٹ ٹیم آئی سی سی کے ایونٹ میں اچھا پردیشن نہیں دیکھا پائے گی تو پھر ہماری بھارتیہ جنتہ جو ہے یہ آوازیں اٹھانا شروع کر دے گی کہ آئی پیل کو بین کریں آئی پیل نے ہماری کرکڑ کو برباد کر دیا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہر جو بھی آئی سی سی کا ایونٹ ہاتا ہے نا جو بھی آئی سی سی کا ایونٹ ہوتا ہے ہم اپنی آئی پیل کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ بھئیہ ہم نے دو ماہ جو ہے وہ اپنا آئی پیل ک کھیلنا ہے اس کے بعد ہم آئی سی سی کا ایونٹ کھیلیں گے ہمارا بی سی سی بورڈ نہیں یہ نہیں کہتا کہ چلے بھائی آئی پیل کو ہم آگے پیچھے کر لیتے ہیں ہم کسی بدیشی ٹیموں کے خلاف جو ہے وہ بائی لیکٹر سیریز رکھ لیتے ہیں دیکھیں پاکستان کی ٹیم چاہے اچھا کرے چاہے بورا کرے ٹھیک ہے نا لیکن پاکستان کی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے ساتھ بائی لیکٹر سیریز کھیلی ٹھیک ہے پی ایس ایل کے بعد اس کے بعد پ انگلینڈ کے ساتھ تھی کہ ایٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلی ان کو برپور پریکٹس کرنے کا موقع ملا اور اب پاکستان کو جو ہے انگلینڈ کے خلاف بائی لیکٹر سیریز کھیلنی ہے اور ورلڈ کپ کے لیے ان کی کو تیاری ہو جائے گی ان کا تو کمبینیشن تیار بلکل ہو چکا ہے ہم نے کون سا انٹرنیشنل میچز کھیلا بھائیہ تین ماہ ہو چکے ہمیں انٹرنیشنل میچز کھیلے ہوئے ہمارا کمبینیشن کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا ہمارے کون سے کھلاڑی اوپن کرنے کے لیے آئیں گے ہمیں نہیں پتا لیکن پاکستان کی ٹیم اپنا ہر ہر بائی لیکٹر سیریز میں کمبینیشن جو ہے وہ ازمار رہی ہے ٹھیک ہے نا ابھی سائم آیوب جو ہے وہ اوپننگ میں بلے بازی نہیں کر پا رہے ان کے پاس ابھی موقع ہے ابھی چار تی ٹوئنٹی مقابلے باقی بچے ہوئے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں محمد رزوان اور بابر آزم جو ہے وہ آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے نظ رہے خیر آج کے ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جو میڈیا کے اوپر لوگ بول کر بھارت کے اندر سے جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو آئی پیل چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا ان کو آئی پیل کمپلیٹ کھیل کر جانا چاہیے تھا بھائیا ان کے دیش کی بائی لیٹر سیریز ہے وہ کیسے آئی پیل کو کھیلیں گے مجھے بتا دیں کیسے وہ آئی پیل کو ترجیح دیں گے اپنے دیش کے اوپر یہ نیوزی لین� یہ بنگلہ دیش نہیں ہے یہ انگلینڈ ہے بھائی انگلینڈ انگلینڈ کبھی بھی کسی دیش کو اپنے دیش کے اوپر زیادہ ترجیح نہیں دیتا آپ نے دیکھا ہوگا ابھی دیکھیں بائیس تاریخ کو میچ ہے پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ اور انگلینڈ کے سب ہی کھلاڑی نکل چکے ہیں سب ہی کھلاڑی جن کا نام ہے نا پاکستان کے اگیسٹ کہ بھائی آپ نے پاکستان کے اگیسٹ چار ٹی ٹونٹی مقابلے کھیلنے ہیں سیم کرن ہو جوز بٹلر ہو ٹھیک ہے نا جو بھی ہے ٹھیک ہے وہ سب ہی کے سب ہی چلے گئے ہیں کہ ہم آپ کی آئی پل کو نہیں کھیل سکتے ہم نے اتنا ہی کھیلنا تھا آپ کے ساتھ کھیل لیا اب ہم جا رہے ہیں جی اپنے انگلینڈ کے ہم پاکستان کے اگیسٹ کھیلنے کے لیے اس میں بری بات کیا ہے مجھے بتا دے اس میں بری بات کیا ہے بتا دے ہمارے بھارتیاں کھلاڑی ہیں کیا کوئی دوسری لیگز کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے نا نہیں کھیلتے نا کیونکہ بھائی ہم نے پیسہ اتنا ز ایسی سی کا ایونٹ ہو ہمارے کھلاریوں کے مند میں پیسہ ہی چر رہا ہوتا ہے کہ بھئیہ سب کچھ پیسہ ہی ہے لیکن ان کو جنتا کی فکر بلکل نہیں ہے کیونکہ دس سال ہو چکے ہیں یہ جنتا کے دل دکھا رہے ہیں اور ابھی بھی بھئیہ ہمیں تو امیدیں نہیں ہیں ٹھیکن ابھی آئی پیل ہمارا ختم ہوگا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم پتہ نہیں کس طرح کا پردشن دکھائے گی ٹھیک ہے پھر اپنے کمبینیشن پر باتیں کرنا شروع کر دیں گے پھر ہم آئی پیل کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیں گے کہ آئی پیل کو بین ہونا چاہیے دیکھیں بھئیہ یہ ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے دو ہزار بیس سے جب سے ہم پاکستان سے دس وکٹوں سے آ رہے ہیں اس کے بعد سمیم فائلل بھی ہم دس وکٹوں سے آ رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنے گھر میں او ڈی آئی ورلڈ کپ بھی آ رہے ہیں تو ہر بار یہی آوازیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آئی پیل کو بین کریں یہ ہوگا وہ ہوگا یہ باتیں نہیں بی سی سی آئی سوچتا کہ بھئیہ ہم آئی پیل کو اس طرح بزنامی کیوں کروا رہے ہیں ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ آئی پیل کو بعد میں رکھ لیتے ہیں یہ پہلے کروا لیتے ہیں آئی سی سی کے ایمنٹ سے بائی لیٹر سیریز رکھ لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونے والا ٹھیک ہے بی سی سی آئی وہاں ہی کرے گا جو ان کی مرضی ہوگی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لوگوں کو لائک شروع کریں اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس وڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں نے اپنا رکھنا کی خیال اور ہمیں دینیہ اجازت گڑبائے